السلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج آپ کے سامنے میں مقاشفت القلوب کی کتاب لے کر آئی ہوں اس کتاب میں میں پیش نمبر 249 اس میں میں آپ کو یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم راہ خدا میں خرچ ہونے والا مال باقی رہتا ہے فرمان نبوی ہے کہ انسان میرا مال میرا مال کرتا ہے مگر تمہارے مال سے وہ ہے جو تُو نے کھا لیا اور وہ ختم ہو گیا اور جو پہن لیا وہ پرانا ہو گیا جو راہ خدا میں خرچ کیا وہی پاکی رہا ایک شخص نے ارش کیا یا رسول اللہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں موت کو اچھا نہیں سمجھتا آپ نے فرمایا تیرے پاس کچھ مال و دولت ہے اس نے ارش کیا جی ہاں آپ نے فرمایا مال کو راہ خدا میں خرچ کر دو کیونکہ مومن کا دل اپنے مال کے ساتھ رہتا ہے اگر وہ مال کو روکے رکھتا ہے تو اس کا دل مرنے پر تیار نہیں ہوتا اور اگر وہ مال کو آگے بھیج دیتا ہے تو اسے بھی وہاں جانے کی آرزو ہوتی ہے فرمانے نبوی ہے کہ انسان کے تین دوست ہیں ایک اس کی موت تک ساتھ رہتا ہے دوسرا قبر تک اور تیسرا قیامت تک ساتھ رہے گا موت تک کا ساتھ ہی اس کا مال ہے قبر تک کا ساتھ دینے والا اس کا خاندان ہے اور قیامت تک ساتھ دینے والا اس کی عمال ہے حجد عیسیٰ علیہ السلام کے حوالیوں نے آپ سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ پانی پر چلتے ہیں اور ہم نہیں چل سکتے آپ نے فرمایا تو مال و دولت کو کیسا سمجھتے ہو وہ بولے اچھا سمجھتے ہیں آپ نے فرمایا مگر میرے نزدیک مٹھی کا ڈھیلا اور روپیہ برابر ہے